دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کے پاس ایسا وائبریٹر مشین ہے اور وہ اس کے لوس کنیکشن ہے تو آپ نے اس کو کھول کے کیسے رفئر کرنا جیسے کہ یہ میرے پاس ایک وائبریٹر ہے یہ چلتا ہے لیکن اس کا وائر پچھے سے یہ دیکھیں اس کو لوس کنیکشن اندر سے ادھر سے وائر ڈیمیج ہوگی ہے یہ لانے سے خود ہی باندھ جاتا ہے خود ہی چلنا شروع ہو جاتا ہے یہ اس کی وائر ڈیمیج ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے پاس اگر ایسا وائبریٹر ہے اور اس نے ایسا کنیکشن کے پرابلوم ہے تو آپ نے اس کو کیسے رفئر کرنے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اس کے یہ سیکس کرو ہیں الینکی سکرو سٹار یہ دیکھیں یہ کھول لینے کور کھول کے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ یہ ایسے ہلانے سے خود ہی چلتا ہے خود ہی باندھ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ باندھ ہو گیا اس کا مطلب اس کا یہ یہ وائر میں کچھ روس کنیکشن ہے یہ وائر میں وائر اندر سے کٹ کیے تو اس کو ابھی ہم لوگ ادھر سے کٹ کے اس کو یہ چھے سکرو ہیں اس کے سکس کرو ہیں یہ اپن کھول کے اس کے یہ کور کھول لیں گے کور کھولنے کے بعد ہم لوگ یہ وائر کٹ کے نکال کے نئی وائر لگاتے ہیں تو اس کے کھولنے کے لیے سب سے پہلے یہ اس کے سکرو ہیں یہ ہم لوگ اپن کھول دیکھیں یہ سکرو بہت ایزی لی کھول جائیں گے تو میں جلدی سے آپ کو یہ سکرو کھول کے کا کور نکال کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو اس کے میں نے یہ سکرو اپن کر دی بہت حرام سے اس کا کور نکالنا ہے کور نکالنے کے بعد یہ دیکھیں یہ جو بلیک وائر دو ہماری ادھر لگی ہوئی ہیں تو اس کو بہت نکال کے پیکنگ میں سے آرام سے نکالنا ہے اس کو بہت نکال کے ہم لوگ یہ وائر کاٹ کے ادھر اس کو نہیں لگا دیں گے وائر کو لوس کرنے کے لیے ایک سکرو لگا ہو ہے اس کو کھول کے ہم لوگ وائر کو لوس کر لیتے ہیں پھر میں جلدی سے وائر کو لوس کر کے آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں یہ وائر کو کھولنے کے لیے سکرو کو لوس کریں گے تو اس کا یہ لاغ ہے یہ لاغ سے وائر فری ہو جائے گی ہم لوگوں کی دیکھیں یہ آرام سے فری ہوگی ابھی اس کو نکالنے کے لیے ادھر سے یہ دیکھیں یہ وائر کو نکالنے کے لیے پین بنی ہوئی ہے اس کو ایسے نیچے پریس کریں گے پریس کر کے وائر کو باہر کھیچیں گے تو وائر آرام سے باہر آ جائے گی میں ابھی آپ کو نکال کے دیکھاتا ہوں تو یہ وائر باہر آ جائے گی ایسے ہی اس کا دوسرا کلمپ ہے دیکھیں اس کو دوسرے کو بھی ایسے نیچے دبائیں گے آرام سے اس کے کلپ دبا کے ایسے یہ وائر ہم نے وائر نکال لی ایسے ہی اس دوسرے کو اگر ہاتھ سے نہیں دبتا تو کسی ٹیسٹر ورسر سے دبا کے ہم لوگ یہ وائر کو باہر نکال لیں دیں گے باہر نکالنے کے بعد ابھی ہم لوگ اس کے یہ ٹیپ نکال کے ٹھیک ہے اس کو ادھر سے کاٹ کے وائر کو دوبارہ نئی وائر ڈال دیتے ہیں ٹیپ کھول دیا ہے یہ اس کا کور اوپر سے نکال دیں گے کیونکہ جب بعد میں ہم نے اس کو واپس لگانا ہے تو اس کور سے یہ وائر ہمیں ہمیشہ مضبوط رہتی ہے تو اس کور کو ایسے کر کے یہ ہم نے نکال دیا ہے ٹھیک ہے یہ وائر آگیا ابھی یہ وائر ہماری ادھر سے کہیں سے ڈیمیج ہو گئے تو اس کو چینج کر کے دوسری وائر لگاتے ہیں میں رپیئر کرنے کے بعد ابھی اس کا کور واپس لگاتے ہیں کور واپس لگانے کے بعد ہم لوگ چیک کریں گے کہ ہمارا وائبریٹر برابر کام کر رہا ہے اس کو کنیکشن کرتے ہیں ادھر جیسے آپ نے نکالا تو اس کو پریس کر کے ویسے ہی اس کو اندر پریس کریں گے تو یہ لاک ہوتا ہے لاک اس کے اندر خود دیپ آس جائیں گے بس اندر دبا کے یہ ابھی ہلکا سا واپس کھیج کے چیک کرنا ہے کہ لوس کنیکشن تو نہیں ہے یہ دیکھیں دونوں اچھی طرح ہیں ابھی اس کا یہ کور واپس بٹھاتے ہیں واپس اس کا وائر کو پکڑنے والا اوپر لگا کے سکرو کو واپس ٹائٹ کر دیں گے تاکہ ہماری وائر بار بار آگے پیچھے ہلنے سے دوبارہ شار سر پر اتنا آر جائے اور وہ اپنی طرف بیس میں مضبوطی سے لگی سکرو کو اچھی طرح سے ٹائٹ کرنا ہے زیادہ ٹائٹ بھی نہیں کرنا کہ وائر نیچے ڈیمیج ہو جائے ابھی اس کا یہ آن آف آلا جس سے اس کی پاور آن آف کرتے ہیں بٹن کو اپس اپنی جگہ پہ بٹھائیں گے لاک میں یہ دیکھیں اس کی جب سونی پرسنگ لاک ہے لاک اندر بٹھا کے اس کو چیک کریں برابر کام کرتا ہے کہ نہیں یہ یہ برابر کام کرتا ہے ابھی اس کا اپر اور کور لگائیں گے اچھی طرح سے کور لگا کے سب لاک برابر اپنی جگہ پہ بٹھا کے اس کا سکرو کو واپس ٹائٹ کر دیں گے یہ یہ لاک بیٹھ گیا ابھی اس کے جو ہم نے سکرو اپن کی تھے واپس وہ اپنی جگہ پہ ایسے ہی لگا دیں گے یہ سارے سکرو اچھی طرح سے ٹائٹ کرنے یہ اس کے سکرو لگانے کے بعد دیکھیں بارڈی اپنی طرف واپس آگئے اور یہ اس کا کام کر رہا ہے ابھی اس کا بلیٹ واپس ڈال کے چیک کرتے ہیں چلا کے بلیٹ ڈالنے کے لیے اس کے اوپر لاک ہے اس کو ایسے پیچھے دبا کے بلیٹ کے اوپر یہ کٹ بنے ہوئے دیکھیں یہ کٹ ہیں کٹ کے اندر بٹھا کے اس کو اوپر دبا کے ایسے راک کے یہ لاک کو پیچھے واپس کر دینا ہے یہ دیکھیں ابھی یہ لاک ہو گیا ابھی یہ چلا کے چیک کرتے ہیں کہ ہمارا وائبریٹر جو ملٹی ماسٹر کا ہے وہ اب پرابر کام کرتا ہے کہ نہیں کنیکشن کر دیا ابھی اس کو چلا کے چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی ہمارا یہ وائبریٹر بغابر کام کر رہا ہے اور یہ کوئی لوس کنیکشن نہیں ہے پھرکل پرفیکٹ کام کر رہا ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں